پانی دو پانی دو ایک بڑے ایسے سے سراپا احتجاج ہیں اور وہ احتجاج بدیم میں روزانہ ہوتے ہیں ایدراباد میں ہوتے ہیں اور آج اسلام آباد کے اندر بھی وہ آواز آ کے پہنچی ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم وفاق پاکستان کے اداروں کی طرف سے صوبہ صرف پانی کے حقوق پر ڈاکہ زنی کے خلاف ہمیشہ احتجاج کرتے ہیں اس کو ظلم اور بے انصافی سمجھتے ہیں اور سندھ کی معاشی نسل خوشی سمجھتے ہیں اسی طرح اگر وہ بے انصافی صوبہ سندھ کے اندر کسی علاقے کے عوام کے ساتھ ہوگی اور جو ٹیل کے علاقے ہیں ان کے ساتھ ہوگی تو ہماری آواز وہاں بھی وہی ہوگا چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کوئی بھی کرے گا بے انصافی کوئی بھی کرے گا اور کسی کے ساتھ بھی ہو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام انسانیت کے خلاف میں مجھتر کا ظلم ہے تو بدین کے اندر ایک بڑے عرصے سے دوستوں نے صرف بتایا ہے کہ صوبہ سندھ کے محبت میں آپ آشی کی مجرمانہ پالیسیوں اور سیڈا کا مجرمانہ کردار اور جتنے بھی مترقائداریں ہیں انہوں نے جس طرح بدین کے عوام کو پانی سے محروم بیا ہوا ہے اور یہ پانی کا جو معاملہ بدین میں ہے صرف آپ آشی کی حق نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور جو عام زندگی ہے اس میں تمام استعمال کے لیے بدین میں پانی نہیں ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لاشوں کو کی جو جو غصر ہے اس کے لیے پانی نہیں ملتا تو آج جو ہمارا احتجاج ہے جو دوستوں نے مرکز کیا ہے وہ اکسل فرمان صاحب اور دیگر دوستوں نے وہ سندھ میں اور بدین میں جاری احتجاج کا تسلسل ہے اور اس میں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ وفاق پاکستان کے ادارے صوبہ اسندھ کو ٹیل کا علاقہ سمجھ کر اس کے ساتھ حق تلفی نہ کرے اسی طرح ہم احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبہ اسندھ کا محکمہ آپاشی سیڈا اور تمام متعلقہ بیروپریسی اور زمیندار اردارے وہ بھی اسی طرح مجرم ہیں جنہوں نے بدین کے عوام کو بدین کے ساحل علاقے کو بدین کی زمینوں کو وہاں کی مکمل زندگی کو مفروض کیا ہوا ہے اور محروب کیا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجرمانہ غفرت اور جس طرح ہماری بہن گرشن لغاری اور دیگر دوستوں نے کہا کہ ہم یہ بھی آج آپ کے اجاز میں کہتے ہیں کہ بدین کے وہ تمام نام لہاد عوامی نمائندے جو اسلام عباد کے عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سمار کرتے ہیں کہ آپ کی زمانے کیوں ہاموش ہیں ہم اسی طرح مطالبہ کرتے ہیں کہ بدین زلے کے جو نمائندے سندھ کی صوبائی سمجل میں موجود ہیں سندھ حکومت میں موجود ہیں وہ کیوں مجرمانہ غفرت نہیں ہوئے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بدین کے نمائندے جس طرح ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ سندھ کے وہ تمام نمائندے اگر دریائے سندھ کے ادر صوبائی سندھ کے پانی کی حق کی باق نہیں کرتے تو وہ اپنا استعقاب کو بیٹھتے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بدین کی وہ تمام نام لہاد نمائندے چاہے قومی سیملی میں ہو چاہے سینٹ میں ہو چاہے صوبائی سیملی میں ہو اگر وہ بدین کے عوام اور بدین کے لئے یہ پانی کا مسئلہ ہے اس کے لئے آواز نہیں اٹھاتے تو ان کو کوئی اقلق نہیں پہنچتا کہ وہ بدین کے اور سندھ کے عوام کے اپنے آپ کو نمائندہ کہلائیں اور یہ آج کا احتجاج نہ پہلا ہے نہ آخری ہے پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو سیجا گردی بل کرو پانی دو پانی دو اس لئے میری آخری بات یہی ہوئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عدد جو پانی کی قلت ہے وہ بھی زمیدار ہے اس معاملے میں تو ہم اس احتجاج میں مطالبہ کرتے ہیں کہ ارسا سے کہ سندھ کو اپنے حصے کا پانی کیوں نہیں ملتا اور جب تک سندھ کو اپنے حصے کا پانی وفاق سے نہیں ملے گا صوبہ سندھ کے اندر ہی صورتیال رہے گی اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جس منصفانہ تقسیم کا مطالبہ ہم وفاق پاکستان سے کرتے ہیں اسی قسم کی منصفانہ تقسیم کا مطالبہ ہم صوبہ سندھ کے انکومت سے کرتے ہیں سندھ سیبلی سے کرتے ہیں اور بدین کے تمام جو نمائندگان ہیں ایوانو ان سے کرتے ہیں پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو